سب سے پہلا سوال تو یہ ہے ٹھیک ہے وہاں پر امپائر موجود تو نہ پاکستان کے ہیں نہ وہ انڈیا کے ہیں بٹ اتنے بڑے میچ میں جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ہوتی ہیں میں جو اپنی رائے کروں گا ہمیں بھائی لوٹا گیا سیدھی بات ہے جو رن آڈ بولوں پر 28 رن جس طرح سے بنوائے گا ہے یہ ایک طریقے سے نامناسب ہے پاکستان چونکہ میچ ہار گیا ہے تو کیا سنٹیمنٹ ہے لوگ کس طرح سے ردعمل دے رہے ہیں جان لیتے ہیں پہلے ہم چلتے ہیں فیصل آباد اب ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر کچھ دیر پہلے بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے خوشیاں منائی جا رہی تھیں جو شک روش تھا اترے ہوئے چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے اب بس خموشیوں سے گفتگو کی جاری ہے اور جو شک روش تھا وہ کم ہو چکا ہے بلکل پاکستان کرکٹ بورٹ 50% انڈیا کی فنڈنگ پر چلتا ہے پوری کرکٹ اس پر دنیا کی ہے وہ 90% انڈیا کے فنڈ پر چلتا ہے ایسی سی کی جو کمائی ہے اگر ایسی سو روپے کماتا ہے تو وہ 90 روپے انڈیا کما کر دیتا ہے ایسی سی کو پھر وہ فنڈنگ ایسی سی پورے ممالک میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو جب ظاہر ہے ایک آپ کا کوئی کماؤ پوتھ ملک ہوتا ہے آپ کا ممبر ہے تو آپ کو اس سے آپ انفلوئنس میں رہیں گے آخری بال تک آخری بال تک بھی جو ہے ایک دم سکرین سے لوگ چپکے رائٹ اپنے ٹی وی کے کہ آخر میں ہوگا کیا آخر کار میں میچ کس کروڑ جائے گا لیکن جو آخری کے دو اوور رہے ہیں اس میں تو کیا زبردست کیا زبردست گیم دیکھنے میں ملی مزہ ہی آگیا ہر ایک کرکٹ فین کو ہر ایک کرکٹ پسند کرنے والے کو اور جتنی تاریفیں ہو رہی تھیں جتنے بھنگڑے پائے جا رہے تھے پاکستان کی طرف سے جتنا ناج گانا ہو رہا تھا نہ صرف آج بلکی جب میں یہ ایشیا ایشیا کپ کا جو میچ جیتے ہیں اس کے بعد سے ہی سب آج وہ بچارے کا ہی مو دکھانے لیک نہیں رہے آج کہیں نظر نہیں آ رہے پاکستانی آج پاکستان میں اتنا ماتم ہے جو شاید بنگلہ دیش کا ٹوٹنے بھی نہیں ہوگا جتنا آج ماتم ہے بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو پہلی بات جب ہم نے ریپلے دیکھا کہ جب وہ شوٹ مارا تھا پہلی بات اس نے آپ آگے پڑھ کے ایک شوٹ کھیل رہے ہیں آگے پڑھ کے آپ کھیلتے ہیں اس کے بعد آپ وہ نو بول قرار نہیں دے سکتے اس نے انتظار نہیں کرنا ہوتا کہ اس شوٹ پر رن کتنے بنے وکیٹ ٹکلی یا اس کا ریزلڈ کیا آیا سب سے پہلا سوال تو یہ ٹھیک ہے وہاں پر امپائر موجود تو نہ پاکستان کے ہیں نہ وہ انڈیا کے ہیں بٹ اتنے بڑے میچ میں جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ہوتی ہیں میں جو اپنی رائے کروں گا ہمیں بھائی لوٹا گیا سیدھی بات ہے جو رن آٹھ بولوں پر اٹھائیس رن جس طرح سے بنوائے گئے ہیں یہ ایک طریقے سے نامناسب ہے جو بھائی کے رنز دیئے گئے یار یہ کونسی دنیا میں ہوتا ہے بھائی کے رنز آپ کے پہر سے لکے جاتے ہیں بھائی کیپر سے چھوٹ جائے تو جاتے ہیں نو بول پر اکبال صاحب نو بول پر ایک بندہ بولڈ ہوا ہے بولڈ ہو گیا نا اس کے بعد کے بعد وہ رن بند کیسے سکتے ہیں میرے دوست میرے دوست وہ جو بول تھی نا اس کو ڈیڈ بول امپائر نے قرار دیکھے وہ رن کو نہیں نیرون نے لیا اتنے بڑے لئے دو میچ میں امپائر سے آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائپ کی غلطیاں کریں گے دیکھیں یہ کونسپیسی تھیوری پر نہ جائیں آپ دیکھیں دل بڑا رکھیں پاکستان میں بہت اچھا کھلی گیا اندر آپ کی کپتانی تھی آپ نے کچھ نہیں کیا جس وقت آپ کو فیلڈ کو سپریٹ کرنا چاہیے تھا اور جس وقت آپ کو اینر لینا تھا آپ نے فیلڈ کو سپریٹ کر دیا تو یہ کپتانی نہیں ہے بال اور چھتے کہ میں دل بڑا کرنا چاہیے ایک چیز میں ایک ایک سوائے سر اگر آپ کونسپیریسی تھیوریس کی بات نہیں کر رہا ہ نا اگر آپ کونسپیریسی تھیوریس کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو ایک گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں سر بچپن سے کرکٹ کھیلتے بڑھے ہوئے بچپن سے کرکٹ دیکھتے بڑھے ہوئے اور آپ تو سر اس معاملے میں تذیعہ کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے سر اگر یہی چیز پاکستانی پلئیر بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یہی چیز انڈین بولرز ہوتے ہیں اور یہی تمام چیزیں پاکستانی بلے بالوں کے ساتھ ہوئی تو ہوتی ہیں تو سر آپ کو میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت ڈھول پیٹا جا رہا ہوتا آئی سی سی کے خلاف بارٹری ٹی وی چینلز پر وہاں بیٹھ کے وہ سارے رونے گانے گا رہے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہی کام آپ بھی کر رہے ہیں شکر ہے کہ ابھی تک کہیں سے یہ صدا نہیں آئے کہ جناب بیٹھ فکس تھا اللہ کا لاک لاک شکر ہے اتنے بڑے محش میں جب آدمی ہارتا ہے اور ایک بڑی جیت کے بعد بلکہ پاکستان چونکہ ماچ ہار گیا ہے تو کیا سنٹیمنٹ ہے لوگ کس طرح سے ردعمل دے رہے ہیں جان لیتے ہیں پہلے ہم چلتے ہیں فیصل آباد اب ہے لیکن جب پاکستان نے اپنی دوسری لنگز میں بھارت کو بولنگ کروانا شروع کی تو جس طرح پہلی تین چار وکٹیں اس گرین اس کے بعد جو شائع کینے کرکنے بہت زیادہ پور امید ہو گئے تھے اور پھر تقریبا جب پندرہ اوور کے بعد تک پاکستان کی جو جیت ہے وہ یقینی نظر آ رہی تھی لیکن اس کے بعد نہ جانے پاکستانی بولرز نے کون سا پریشر لے لیا جس کے بعد نو بولر وائٹز دیں اور چھکے چوکے کھانا شروع کر دی ایک اچھا غصہ بنا ہوا میچ جیتا ہوا میچ پاکستان آج ہار گیا کیونکہ شکست کے یقین نہیں تھا لوگ مٹھائی لا چکے تھے کیک لا چکے تھے کہ آج ہم نے مٹھائیاں باٹنی ہے کیک کھانے کا ٹائم ہے کچھ ہم بات کرتے ہیں ایک اور بھائی مرسد موجود ہے ہمارے پاکستان نے پہلے بالنگ کی اور فرسٹ وال میچ میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان وین کرے گا لیکن کچھ بولرز ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے غلط بالنگ کی ہے لیکن یہ کچھ اللہ کی طرف سے بھی انہوں نے رنز لگیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے ٹاف ٹائم دیا انڈیو کو بھی اور انہوں نے بہت اچھی بولنگ کی ہے بیٹنگ بہت اچھی کیا لیکن رن ریٹ تھوڑی تھا اس ویے سے انڈیا نے چیز کرنے میں سانی پیدا ہے جب میچ جاری تھا تو یہ پنڈال بھرا ہوا تھا اب بلو چوکہ شایقینے کرکٹ مایوس ضرور تھے اور خاص طور پر جس طرح سلمان کہہ رہے تھے نو بال جب امپائر نے نو بال کی کال دیئے تو یہاں پر لوگوں نے بقائدہ احتجاج کیا انہوں نے یہ کہنا تھا یہ سرسر نو بال نہیں ہے پھر اس کے پاس ہاں بیار ٹھیک ہے آپ انٹرنیشنل امپائر ہوں گے لیکن یہاں پر بھی کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ایسا تو نہیں ہے نو بال والے شودہ برحال وہ کانٹروورشل ہے چونکہ وہ امپائر نے وہ پیچھے دیکھا وہ نو تھی بھی نہیں ہاں وہ نو بال وہ چھوڑ دینا ایک تو پہلی بات وہ اب اب ویسٹ تھی نہیں سیکنڈ کہ وہ آگے بڑھ کے کھیل رہا ہے بھارت کی حالہ داری تو اس سنس میں ہے کہ آپ کو میں بلکل کلیر بتاؤں اقبال صاحب بھی ضرور اس کو سیکنڈ کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ ففٹی پرسنٹ انڈیا کی فنڈنگ پہ چلتا ہے پوری کرکٹ اس وقت دنیا کی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ انڈیا کے فنڈ پر چل رہی ہے آئی سی سی کی جو کمائی ہے اگر آئی سی سو روپے کماتا ہے تو وہ نوے روپے انڈیا کما کر دیتا ہے آئی سی سی کو پھر وہ فرنڈنگ آئی سی سی پورے ممالک میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو جب ظاہر ہے ایک آپ کا کوئی کماؤ پوت ملک ہوتا ہے آپ کا ممبر ہے تو آپ کو اس سے آپ انفلونس میں رہیں گے اگر باتا ہے ایسی سی ایونٹس ایشیا کپ جو ہے وہ ایشیا کپ ایک تنظیم ہے جو یہ ایک طریقے سے ایشیا کپ کرواتی ہے تو اس کو تو اس طرح اس کی سپورٹ نہیں ہے نا نہیں لیکن اس میں دیکھیں نا اگر آپ آئی سی سی کے ایونٹ کی لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں میں نہیں جا رہا اور آپ آئی سی سی کے ایونٹ کو بوائکورڈ کر دیتے ہیں تو جو آئی سی سی آپ کو پیسے دیتا ہے نا آپ اس سے بھی دزبڑدار ہو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے وہ معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آپ کو مارجن دینا پڑتا ہے لیکن ان کا آور بہت آؤٹسٹینڈنگ تھا آخری عور میں سولہ رن بچانا سولہ رن بچا لیے تھے آپ لوگوں نے میں آپ کو کلیرلی بتاؤں اگر وہ نو بول نہیں ہوتی اگر ایک وائٹ نہیں ہوتی اگر وہ نو بول پہ مجھے لگ رہا ہی تاریخ ہے کرکٹ کی تاریخ کا ایک ایسا آور ہوگا جس میں دو وکٹے ملی ہیں جس میں نو بول ہوئی ہے جس میں نو بول پہ رن بھاگا گیا ہے جس میں دو وائٹے ہوئی ہے جس پہ سٹمپ ہوا ہے سہرہ کچھ سمیچ میں ہو گیا ہے ستروے اوور تک جو مٹھائی کے آرڈر دے دیئے گئے تھے کے پہلے ہی بول دیا گیا تھا جس ان کی تیاریاں ہو گئی پاکستان میں پر ستروے اوور کے بعد سے جو گاڑی پلٹی ہے جو دشا گھومی ہے اس کے بعد سے سب پاکستانی بیچارے رو رو کر کے سہلاب میں پانی نہیں بڑھا ہوگا جتنا ابھی یہ رو رو کے ہو سکتا ہے آج رات تک رو رو کے پاکستانی بہاد ہے آپ دیکھو کھسیانی بلی کھمبہ نوچوالی جو بات ہوتی وہ حیثہ ہی کچھ ہم کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے اب ایمپائر بھی بک گیا اب سب کچھ ہو گیا اگر یہی میچ پاکستان جیت جاتا تب کوئی دکت نہیں تھی تب کوئی ایمپائر بھی نہیں بکتا تب کچھ انڈیا کا 90% فنڈ بھی نہیں تھا تب انڈیا کا کچھ بھی نہیں تھا تب سب کچھ ایک دم نمبر ون تھا لیکن کیونکہ ہار گیا پاکستان اس کے بعد یہی اور یہ خود بھی اپنی بزتی بھی کرواتے ہیں دنیا پر میں اسی ٹائپ کی چیزیں کیا کہہ کر یہ صرف پاکستانی میڈیا کا کرکٹ تک ہی سیمیت نہیں ہر معاملے میں پولٹکس کا معاملہ ہو اور کسی جیو پولٹکس کا معاملہ ہو انٹرنیشنل ایفیٹس کا معاملہ ہو سب چیز میں ایسا ہی بزتی کرواتے ہوئے میں پاکستانی بار بار اکثر نظر آتے رہتے ہیں آپ دیکھو ان کو سب سے پہلے تو اپنی بولنگ کو تھوڑا سا صدار کرے کام کرے تھوڑا سا سپورٹس مین سپریٹ اپنے اندر لے کر کے ٹھیک ہے ہارنا جیتنا لگا رہتا ہے اب ابھی آپ دیکھتے جو رات تک میں کتنے ویڈیو آئیں گے ٹی وی پھوڑ گئے کتنے ویڈیو آئیں گے کہ پھلانا ہو گیا لوگوں نے دس دس بیس بیس کلو مٹھائی بول کر رکھی تھی آرڈر دے کے رکھی سب پھکوا دی ایسے ایسی خبریں ابھی تو آپ دیکھتے جو آتی جائیں گی اس مطلب پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ سو سونار کی ایک لوہار کی جیسے ہوتا ہے ویسا ہی کچھ پاکستان مدھا پاکستانی بیچارت دعا پڑتے رہ گئے پر جیسے ہم لوگ ایکسر ویڈیوز میں بات کرتے ہیں جو پاکستان کے الیکٹرونکس کے دکان والے تھے ان کی دعا جرور کام آگئی اب پھر ٹی وی ٹوٹیں گے پھر سے ان کو نئے نئے ٹی وی کے آرڈر ملیں گے جو لوگ ٹی وی ٹوڑوں میں پھر سے نئے آرڈر لیں جائیں گے تو پاکستان کے جو الیکٹرونکس والے ہیں ان کی دعا بہت ہی اچھے سے قبول ہو گئی آج